ایک ہی کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے ٹویشن وغیرہ پتنی کچھ ایسا ذکر تو کیا تھا کہ ٹویشن وغیرہ پڑھا کے پھر وہ کہتی ہے مجھے میکے چھوڑ کر آ جاؤ تو کیا اگر شوہر کہتا ہے کہ مجھ پہ چھوڑ کر آنا واجب کوئی ہے تم جانا چاہو تو چلی جاؤ تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں تو بالکل صحیح مسئلہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ شوہر پر اجازت دینا واجب ہے خود لے جا کر چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے لہٰذا اگر جسے زوجہ کا بھائی آ کے لے جائے تو یہ ہفتے میں ایک بار اجازت دینا واجب ہوتا ہے شوہر کا کہ وہ ماں باپ سے ملنے دے اور بھائی بہنوں سے ملنا ہے تو سال میں ایک بار یہ شوہر پر واجب ہے ہاں یہ مطلب یہ کہ روک نہیں سکتا ہے ہفتے میں ایک بار ملنے سے اور سال میں ایک دفعہ ملنے سے ورنہ اگر ایک ہفتے میں دس بار بھی ماں باپ سے ملنے کی اجازت دے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے زیادہ کا منع نہیں ہے لیکن اگر شوہر مطلقا منع کرتا ہے کہ میں ملنے ہی نہیں دوں گا اور کوئی صحیح شرع اوزر بھی نہیں ہے تو پھر یہ گناہگار ہوگا کہ اسے کم از کم ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت دینی ہوگی چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے پھر دوسرا یہ کہ کیا چھوڑنا ضروری ہے بیوی کو لے گئے ملایا اور واپس لے آئے وہاں شوہر کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گا تم بس میرے ساتھ ہی واپس آ جاؤ تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ وہاں پہ بیوی کو چھوڑ کر ایک رات وہاں گزارنے دے بلکہ اپنے گھر واپس لا سکتا ہے بیوی کو اس میں اطاعت کرنی چاہیے اور اگر می کا دور ہو تو لازم سی بات ہے کہ پھر تو بہت مشکل ہے نا وہ تو اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے اپنے ماں پہ پاس چلی جاؤ لیکن اگر باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو کیسے وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ آئے گی تو شوہر پر پھر بھی منع کرنا منا نہیں کر سکتا اگر وہ فون پہ بات کرنا چاہے سکائپ وغیرہ پر لیکن لے کر جانا میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا کہ شوہر پہ واجب نہیں ہے اجازت دینا بس واجب تھا یہ کہتی ہے کہ ان کے شوہر نے غصے میں نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس سے طلاق ہوئی کے نہیں تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ آزاد استعمال کیا جائے اگر غصے میں کہا ہے یا عورت مطالبہ طلاق کر رہی تھی اس کے جواب میں کہا ہے تو چاہے نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو گئی اب یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم اس کے بعد بغیر نکاح کے ساتھ رہتے رہے اور گناہ ہوتا رہا اس کے بعد پھر کسی ایک وقت آیا کوئی نرازگی ہے اور شوہر نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہمیں ذرا ہوش آ گیا اور ہم کسی علاقے کے عالم صاحب کو ہم نے سوچا کہ چلے اب ان کو بھی شرف بخش دیا جائے کہ ان سے بھی مسئلہ معلوم کر لیں تو ہم وہاں چلے گئے اور انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ جی تو آپ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے تو اب یہ دوسری طلاق ہوئی کے نہیں اور اس سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے طلاق بائن کا مطلب فورا نکاح ٹوڑی آتا ہے تو آپ کا نکاح ٹوڑ گیا اور عدد گزرنے کے بعد تو آپ بالکل لیں ان کے نکاح سے باہر ہی ہو گئی تھی اس کے بعد اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر یہ عدد کے دوران انہوں نے لفظ کہا وہ طلاق بائن کے اندر یعنی یہ لفظ آزاد کہنے کے بعد ابھی تین حیث مکمل نہیں ہوئے تھے کہ شوہر نے کہہ دیا یا اگر آپ پیگننٹ تھیں تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا حمل تھا اور اس وقت یہ کہا تو پھر یہ اس کو لاحق ہوگی یاد رکھیں تو پھر یہ دو بنیں گے لیکن خلاص کلام یہ کہ چونکہ آپ نکاح کر چکے ہیں اگر فرض کر لیں آپ دوالی صورت بنتی بھی ہو پھر بھی آپ کا نکاح کرنا اور ساتھ رہنا جائز ہے بشرت ہے کہ کوئی تیسری طلاق پہلے نہ دی ہو ورنہ تو تین پوری ہو جائیں گی تو یہ تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ لفظ آزاد سے طلاق ہوئی تھی اب اگر دوران عدت انہوں نے دوسری طلاق والا لفظ کہا تو دو ہوئی اگر تین حیث گزرنے کے بعد کہا تو یہ لغف چلی گئی بیکار پھر ایک ہی تھی آپ کو فوراں نکاح کرنا چاہیے تھا نہیں کیا تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوتے رہے اور دو گناہ کبیرہ لکھے گئے ایک علم نہ سیکھنے کا اور ایک ساتھ بہت سارے گناہ کرنے کا بہت سارے گناہ لکھے گئے ہوں گے اب آپ نے نکاح کر لیا اللہ کی بارگرہ میں توبہ کریں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو وہ مسئلہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالی نے توفیق دے دی تو آپ نے توبہ بھی کر لی ہزار ہاں ایسے مسئلے ہوں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گے اور آپ اس میں گناہ کبیرہ کے مرتقبہ ہو رہی ہوں گی اور آپ کو توبہ کی توفیق بھی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ کو علمی نہیں اور بعض وقت ہی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ باقاعدہ علم دین سیکھیں بلکہ جتنے میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ فرض علوم لازمی طور پر سیکھیں اگر آپ کو کہیں اور اس طرح فرض علوم سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا جگہ نہیں ہے تو آپ میرا ایمیل ایڈرس پر مجھ سے آپ کانٹیکٹ کر لیں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کیسے سیکھنا ہے کس طریقہ سے کرنا لیکن خدا رہا ایک تو آپ خود سوچیں آپ کے ساتھ یہ مصیبت ہوئی کتنے ذہنی عذیت ہوئی ہوگی آپ کو اگر آپ نہیں سیکھیں گی اور اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک سیچویشن میں آپ کی اولاد مبتلا ہو جائے تو اس لئے ہمیں سیکھنا چاہیے ایسی چیزوں سے نہ یہ کہ جب مصیبت گزر گئے تو ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اور پھر پرانی روش کی طرف چلے گئے یہ اچھے لوگوں کا شعبہ نہیں ہوتا اب آپ کو علم میدین باقاعدہ سیکھنا چاہیے